دور جدید کا انسان صرف یہ جانتا ہے کہ چڑیا گھر میں جانوروں کی نمائش کی جاتی ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ ماضی قریب میں یورپ بھر میں ایسے چڑیا گھر بنائے جاتے تھے جہاں جیتے جاکتے انسانوں کی نمائش کی جاتی تھی یہ ماضی کے یورپ کی صفاقی اور بربریت کی شکار سیاہ فام افریقیوں کی بیبسی کی چار صدیوں پر محیط اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی دردناک لیکن سچی داستان ہے سن اٹھارہ سو کے آس پاس تک مغربی اور یورپی ممالک کے زیادہ تر حکمران، جاگیردار اور مہمجو، دولت، غلاموں اور اناج کی لوٹ مار کے لیے دنیا کے مختلف خطوں اور خصوصاً افریقہ پر ٹوٹ پڑے تھے برعظم افریقہ کے بیشتر علاقے برطانوی، فرانسیسی، ولندیزی، پرتگالی اور ہسپانوی سامراج کی کولونیا بن چکے تھے دنیا بھر اور بالخصوص افریقی علاقوں سے سیاہ فام، مرد، عورتوں، حتیٰ کہ بچوں تک کو آہنی زنجیروں سے جکڑ کر انہیں غلام بنا کر بھیڑ بکڑیوں کے ریورڈ کی طرح ہانگ کر لندن، پیریس، برلن، اوسلو، برسلز اور نیو یورک لائے جاتا تھا پھر مقامی سفید فام عوام کی تفریح تباہ یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے انسانی منڈیاں اور نمائشیں سجائی جاتی جن میں ایک افریقی گاؤں کا موڈل بنایا جاتا جہاں گورے، سامراجی آقا، پوری تمکنت کے ساتھ براجمان ہوتے اور سیاہ فام غلام ان کے سامنے رکس کرتے نمائش کی بالکونیوں میں موجود ہزاروں تماشپین ان مناظر سے خوب محسوس ہوتے تہکہے لگاتے اور کچھ لوگ سیاہ فام بچوں کو روٹی کا ٹکڑا تھما دیتے دی گارڈین کے مطابق سن 1906 میں امریکی شہر نیو یورک میں نمائش کے لیے کونگو سے لائے جانے والے ایک سیاہ فام نوجوان کو برونکس چڑیا گھر میں بندروں کے پنجرے میں رہائش دی گئی یورپ میں سجائے جانے والے انسانی چڑیا گھروں اور ان میں سیاہ فام انسانوں کی تظلیل کے مناظر پر مبنی تصاویر پینٹنگز پرانی ویڈیوز اور پوسٹ کارڈز کی نمائش سن 2012 تک پیریس کے کوئی برینلی میوزیم میں چاری رہی یہ تصویریں 68 سال قبل 1958 میں بیلجیم کے شہر برسلز کی ہے جہاں ورلڈ فیر کے نام سے انسانوں کی ایک منڈی سجائے گئی اس تصویر میں ایک چھوٹی سی افریقی بچی ایک بار کے اندر پریڈ کرتی دیکھی جا سکتی ہے جبکہ تماشائی خواتین میں سے ایک عورت اس بچی کو کچھ دینے کی کوشش کر رہی ہے اس نمائش یا انسانی چڑیا گھر کے لیے افریقی علاقے کونگو سے 183 خاندانوں کو بیلجیم کے شہر برسلز لائیا گیا جن میں 273 مرد 128 خواتین اور 197 سیاہ فام بچے شامل تھے اس مقصد کے لیے ایک افریقی گاؤں کا موڈل بنایا گیا جس میں بھوسے سے بنی جھومپڑیاں اور سیاہ فام قبائلیوں کے استعمال کی اشیاء رکھی گئی تھی جنگلے کے دوسری جانب سفید فام تماشائی مرد اور عورتیں ان افریقیوں کو اس فرضی گاؤں میں چلتا پھرتا دیکھتے ان پر آوازیں کستے اور ان کا جی بھر کے مزاک اڑاتے اگر کچھ سیاہ فام تھک کر بیٹھ جاتے تو یورپی تماشائی ان پر کیلے اور پیسے پھینکتے کہتہے لگاتے اور ان کی بیبسی کا لطف اٹھاتے بیلجیم میں ان انسانی چریا گھروں کی بنیاد بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ دویم نے رکھی تھی برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا کا فرسٹ قزن لیوپولڈ دویم اٹھارہ سو پیسٹھ سے انیس سو نو تک بیلجیم کا بادشاہ رہا اس پر بیلجیم کو ایک سامراجی طاقت یعنی امپیریل پاور بنانے کا خبت سوار تھا اپنے اسی جنون کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ لیوپولڈ دویم نے کچھ یورپی سرمایہ داروں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر افریقہ میں دریائے کانگو سے ملحقہ زرخیز زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا سن اٹھارہ سو پیچاسی میں لیوپولڈ دویم نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر کے اسے بیلجیم کی ایک کالونی بنا دیا اور اسے کانگو فری سٹیٹ کا نام دیا چونکہ رقبے میں بیلجیم سے اسی گناہ بڑا علاقہ تھا لیوپولڈ دویم نے کانگو کے سیاہ فام لوگوں پر بدترین مزال امڈھائے نیشنل جیوگرافی کے مطابق وہ اپنی دولت میں اضافے کے لیے ربر اور ہاتھی دان سے اشیاء کی تیاری کے لیے بادشاہ کے ہر کارے حکم کی تعمیل نہ کرنے والے کانگو بشندوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالتے مضاحمت کرنے والے سیاہ فام بشندوں کو بدترین سزائیں دی جاتی ان کا دانہ پانی تک بند کر دیا جاتا جس کی وجہ سے وہ غزائی قلت کا شکار ہو کر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے اور موت کی آغوش میں چلے جاتے لکمہ یا جل بننے والے سیاہ فام لوگوں کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں مٹی تلے دبا دیا جاتا ایک اندازے کے مطابق اس وقت کانگو کی تقریبا نصف آبادی اس یورپی سامراج کے لرزہ خیز مظالم اور بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوئی سن 1897 کے موسم گرمہ میں بادشاہ لیوپولڈ دویم نے بیلجیم کے شہر برسلز میں ایک انسانی چڑیا گھر بنایا جہاں کانگو سے 266 سیاہ فام افریقیوں کو زبردستی لاکر رکھا گیا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے بیلجیم کے کونے کونے سے تقریبا تیرہ لاکھ سفید فام وہاں پہنچے دیگارڈین کے مطابق بادشاہ لیوپولڈ دویم کے دورے حکومت میں اس کے بدترین مظالم اور نسل کشی کی وجہ سے کانگو کے دس ملین سیاہ فام باشندے ہلاک ہوئے سارا بارٹمین وہ بدقسمت سیاہ فام عورت تھی جسے 1810 میں یورپ لائے گیا جہاں پیریس اور لندن میں اسے انسانی نمائشوں میں پیش کیا جاتا تھا سارا بارٹمین کی رنگت اور جسمانی خد و خال دیکھنے کے لیے ان نمائشوں میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں سفید فام مردوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی اسے لندن کی معروف پکاڈیلی سرکس میں بھی پیش کیا گیا سفید فام اشرافیہ کے لوگ اپنی پارٹیوں کے لیے خاص طور پر سارا بارٹمین کو بلاتے جہاں مہمانوں کو یہ اجازت ہوتی کہ وہ سارا بارٹمین کے جسم کو چھو سکتے تھے یہ عورت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں 1815 میں پیریس میں انتقال کر گئی لیکن صفاقی کی انتہا دیکھئے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسمانی آزا اور دھانچے کی 1974 تک پیریس کے میوزیم میں نمائش ہوتی رہی 1815 میں پیریس میں ہی اس کی تدفین کر دی گئی تھی لیکن 1994 میں ساؤتھ ایفریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا نے فرانسیسی حکومت سے سارا بارٹمین کی لاش کی واپسی کی درخواست کی جو منظور تو ہوئی لیکن اس پر باقاعدہ عمل سن 2002 میں ہوا اور پھر سارا کی لاش کو 192 برس بعد ساؤتھ ایفریقہ میں اپنے علاقے کی مٹی نصیب ہوئی موسیقی